جو سیاست ہے یہ میرے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ میرے اللہ تعالی ہے کہ مطلب لوگوں کی دعائیں میرے پیچھے بزرگوں کی دعائیں ہیں عورتوں کی دعائیں ہیں اور انہی کی وجہ سے آج میں ہر جگہ لوگ مجھے جانتے ہیں صدرہ بندش بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا ہوسٹ عمران مان اور آج ڈی پی این کے آفیس میں ہماری مہمان ہیں صدرہ سعید بندش صاحبہ اور ان کے لئے اتنا ہی کہوں گا کہ ان کی خاندان کی لازوال قربانیاں ہیں اور پنجاب میں ان کا ایک خاندان جو بہت ہی نامی گرامی اور ان کے بڑوں میں چودری علیاز صاحب بندش جو کہ اس تارف کے محتاج نہیں ان کے والد صاحب سعید بندش صاحب وہ بھی کسی تارف کے محتاج نہیں اور آج یہ ہماری مہمان بنی ہیں ہم سے دو چار سوالات پوچھتے ہیں سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم اسلام اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کٹھن سفر کا کیسے چوائس کر لی کہ سیاست میں آنا ہے عبد الرحمن کی شہادت کے بعد پھر ایک خاندان جو شروع سے چالیس سال سے آ رہا تھا سیاست میں لوگوں کی خدمت کر رہا تھا تو پھر وہ ایک ختم ہو گئی تھی پھر جب میں نے سٹرینڈ جب لیا تب میں نے لوگوں کیلئے ہی لیا کیونکہ وہ میرے حلقے کی عوام نے مجھے فورس کیا اور سب یہ دیکھ رہے تھے کہ اب بندشا خاندان میں سے ہی کوئی آ جائے تو بس اسی لیے جب لوگوں نے بھی فورس کیا اور پھر میں نے بھی سوچا کہ جو خدمت میرا خاندان کرتا آ رہا ہے چالیس سال تو میں بھی جاری رکھوں اس بات آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے بڑے ہی شورٹ ٹائم میں اپنے حریفوں کو ٹیف ٹائم دے دیئے تو اس کے پیچھے کیا کوئی آپ کے جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ جادو کی طرح آپ چھاگیں ہیں ہلکے میں جدھر بھی جاتے ہیں وہ صدرہ سعید بندشاہ ہی ہو رہا ہے یہ آخر کیا آپ نے اس قسم کے لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیا ہے کہ اب یہ سیاست جو ہے وہ صرف بندشاہ خاندان کی ہوگی اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے ایک تو یہ ہے کہ جو سیاست ہے یہ میرے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ مطلب لوگوں کی دعائیں میرے پیچھے بزرگوں کی دعائیں اورتوں کی دعائیں اور انہی انہی کی وجہ سے آج میں ہر جگہ لوگ مجھے جانتے ہیں صدرہ بندشاہ کو اور عبد الرحمن بندشاہ سے لوگ بہت پیار کرتے تھے اور چودری لیاز بندشاہ سے اور چودری سعید بندشاہ سے تو کیونکہ عبد الرحمن کے بعد انہوں نے پھر دیکھا کہ اب کون ہے تو پھر اب جب انہوں نے میری طرف دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی اسی مشن پہ ہوں جس مشن پہ چودری عبد الرحمن بندشاہ تھا تو بس یہ کہہ لیں کہ میری جو اتنی ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں بس اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کرم کی ہے ورنہ اور تو کوئی بات نہیں ہے تو جو آپ آئندہ جو آپ کا لائے عمل کیا ہے آپ ایم این اے کی سیٹ پہ لڑیں گی یا ایم پی کی سیٹ کے لیے میں انشاءاللہ ایم این اے کی سیٹ پہ لڑوں گی اچھا یعنی آپ ٹف ٹاسک کو آپ نے چوائس کر لی ہے کہ آپ ایم این اے کیلئے لڑیں گی تو آپ کا ہلکا جو ہے اس میں اور بھی بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں اور ابھی بھی کیونکہ رانہ سناؤلہ صاحب تھے تو دیکھ لیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اس سیٹ کو جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گی جی انشاءاللہ کیوں نہیں میں اس سیٹ کو جیتنے میں ضرور کامیاب ہوں گے رانہ سناؤلہ آ جائے یا نصار آ جائے یا کوئی بھی تو یہ ہے کہ جتانہ جیتنے والا کام جو اللہ تعلق ہے تو میں کسی کو بھی نہیں ٹف ٹائم میں نہیں سمجھتی کہ کوئی میرا ہے ابھی اس ہلکے میں ابھی تک میرے نہیں ہے اللہ کا بہت حسان ہے میرے پہ کہ میرے سامنے ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا کوئی مقابلے میں ہے تو آپ ہلکے میں ابھی کیا کوئی رفائی کام آپ نے کوئی سٹارٹ کیے ہیں یا کوئی آپ کی جو ابھی موجودہ سیاست آپ کر رہی ہیں تو اس میں لوگوں کے لیے کوئی آپ نے کوئی ٹائمز بنایا ہے کوئی اپنے ڈیرے پہ کوئی اپنے ان لوگوں کے لیے کوئی دن رکھیں مقصود سے یا ڈیلی آپ جو ہے گاؤں اور دہاتوں میں جا کے اپنے دورہ کرتی ہیں کس طرح آپ کا کیا شیڈول ہے کیونکہ ایک خاتون کے لیے جو ہے وہ سیاست بڑے ٹف ہوتی ہے اس کو گھر سے نکلنا اس کی ٹائمنگز اس کے بہت کچھ ہوتا ہے خیال کرنا ہوتا ہے تو آپ کس طرح یہ مینیج کرتی ہیں اللہ کا شکر ہے میں میرے سے یہ سارے سوال کرتے ہیں کہ سیاست ٹف ہے پر مجھے نہیں لگتی بلکل بھی ٹف کیونکہ جو ہمارا شروع سے آ رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے ہمارا ڈیرہ کھلا ہوگا تو میرا بھی وہی ہے چوبیس گھنٹے ہمارا ڈیرہ کھلا ہوگا کوئی دن نہیں رکھا کوئی کچھ نہیں رکھا جس دن جب بھی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے میری میں حاضر ہوتی ہوں میرے پہ کسی بھی ٹائم کیونکہ ہلکے میں ہمارا ایک امیج یہی ہے کہ یہ ہماری بات سنتے ہیں ان کا یہ غریبوں کا یہی ہے کہ ہماری اچھے سے بات سنی جائے کام ہونا یا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے وہ پیار کے ذرا ہوتے ہیں کہ انہیں پیار مل جائے اور اللہ کا شکر ہے وہ ہمارا خاندان دے رہا ہے اور میں بھی دے اب آگے جو انہوں نے دیا آگے پھر میں بھی ان کے ساتھ ویسے ہی چل رہی ہیں اچھے ابھی تو بالکل آپ آزاد احسیت سے ہلکے میں اپنے کمپین بھی کر رہے ہیں لوگوں سے بھی مل رہے ہیں تو آئندہ آپ کا کیا لائے حمل ہے آپ کس پارٹی کے ساتھ چلیں گی کیا آپ پٹی آئی کے ساتھ آئیں گی مسلم لیگ نون کے ساتھ آئیں گی پیپلز پارٹی کے ساتھ آئیں گی کیا چوائس ہوگی آپ کی آپ کے بڑے تو شروع میں پیپلز پارٹی کے بڑے ہامی رہے ہیں اور چوئی صاحب تو ماشاءاللہ دو بار ہے میں نے بھی پیپلز پارٹی سے جیتے تھے تو آپ کا کیا آئندہ سے ہے اور آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا جب وہ غریب سا چل رہے ہیں دو پارٹی ہیں تو پچھے پیچھے کی طرف جا رہی ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کس پارٹی میں جائیں گے میں نے ابھی تک تو کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا اگر تو یہ کہ پیپلز پارٹی میں بے شک ہم آہ رہے ہیں وہ اگر ہم محترمہ بنظیر ہوتی تو میں ضرور سوچتی اس بارے میں کیونکہ اب وہ اس پارٹی کا ادھر پنجاب میں تو کوئی نہیں ہے اتنا تو انشاءاللہ نیکس یئر دیکھتی ہوں کہ حالات کیا بنتے ہیں سیاست کے تو جیسے حالات بنیں گے تو پھر فیصلہ کرنے میں میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی نہیں آپ کو کوئی دعوتیں نہیں آ رہی ہیں کوئی آپ سے وہ بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے ہیں یہ رابطے تو ہیں کہ آپ ہماری طرف آئیں ہماری طرف آئیں وہ سیاست میں تو آپ کو بتا ہے کہ پھر یہ چلتا ہے کہ بیک ڈور رابطے بھی ہوتے ہیں ان کے خصوصی پیغام بھی آتے ہیں تو کوئی پیغام آپ کو آیا ہے کسی پارٹی سے یہ اللہ کا شکر ہے پیغام مجھے ہر پارٹی سے یہ ہے پر یہ ایک ایک ڈیسائیڈ ابھی نہیں کروں گے ابھی اگلے سال چل کے دیکھوں گی کہ کیا محول آتا ہے تو پھر انشاءاللہ کرلوں گے فیصلہ کہ کس پارٹی سے میں نے آنا ہے یعنی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوئے کہ انشاءاللہ اپنے حلقے کے لیے آپ نے عوام کے لیے یہ الیکشن لڑکے آنا ہے اور غریبوں کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہے جی انشاءاللہ بلکل آج ہمارے ساتھ صدرہ بندیشہ تھی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں اس حلقے میں غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ ہماری وراستی سیٹ ہے ہماری خاندانی سیٹ ہے تو میں انشاءاللہ اپنے حریفوں کو شکست دوں گی چاہے اس حلقے میں کوئی بھی ہو میں انشاءاللہ اپنا لوہا منوا کے رہوں گی تینکیو ویری مچ